بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو حالات اس وقت پوری دنیا پر آئے ہوئے ہیں ان حالات میں آپ سبھی حضرات اور خواتین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اہل علم نے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ رہنمائی آپ کو دی ہے اور کئی علاقوں میں حکومتوں نے پابندیاں بھی عائد کر کے مسجدوں میں باجمات نماز پر پابندی عائد کر دی ہے ایسی صورت میں لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے رہنے کے ہدایت دی گئی ہے اور اس وقت لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر ایک طرح سے قید کر دیے گئے ہیں ایسی صورت حال میں نماز پنجگانہ باجمات مسجد کے اندر سب لوگ پہنچ کر ادا نہیں کر پاتے ہیں تو گھروں میں نماز پڑھنے سے متعلق ایک دو اہم مسئلے آپ کے سامنے بطور رہنمائی کے پیش کیے جا رہے ہیں سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جب آپ مسجد میں جا کر باجمات نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بھی باجمات نماز نہ پڑھیں ٹھیک ہے کہ آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ سکتے ہیں گھر کے اندر لیکن یہ بہتر ہوگا کہ آپ گھروں کے اندر گھر کے مرد و خواتین باجمات نماز پڑھا کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے گھر میں بھی باجمات نماز پڑھائی ہے ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں باجمات فرض نماز جو ہوتی تھی وہ مسجد میں ہوتی تھی اور مسجد ہی میں ہوئی لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نفل نمازیں گھروں میں باجمات پڑھائی ہیں جس سے اس بات کا ثموت پلتا ہے کہ گھروں میں جماعت بنائی جا سکتی ہے اب جب مسجدوں کی جماعت سے محروم ہو کر ہم گھروں میں آ گئے ہیں تو گھروں میں جماعت بنائی جا سکتی ہے اس سلسلے میں سعی بخاری و مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ جو ام المؤمنین ہیں ان کے گھر رات گزارنے کے لئے رکا تو نبی علیہ السلام رات کے آخر پہر اٹھے اٹھ کر نماز کے لئے کھڑے ہوئے میں بھی اٹھا اوضو کر کے آپ کے بائیں طرف لیفٹ سائیڈ میں کھڑا ہو گیا نبی علیہ السلام نے مجھے گھما کر پیچھے سے دائیں جانب کھڑا کر لیا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے باجمعات نماز پڑھی ہے گھر کے اندر اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری و مسلم کے اندر الفاظ کے فرق کے ساتھ یوں بھی آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلائم کے گھر میں نماز پڑھائی نبی علیہ السلام امامت فرما رہے تھے ان کے پیچھے حضرت انس اور ایک کتیم لڑکا سب باندھی ہوئے تھے اور ان دونوں کے پیچھے حضرت ام سلائم سب باندھی ہوئی تھی اور ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ام سلائم کی بہن ام حرام بھی ساتھ میں شامل تھی اس کے علاوہ نبی علیہ السلام سے اس کے علاوہ بھی واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجمعات نماز پڑھائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں نماز باجمعات پڑھنا جائز ہے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ باجمعات نماز اپنے گھر میں پڑھانے کی کوشش کریں نماز باجمعات کی جو فضیلت ہے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ آدمی جماعت کے اندر جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز انفرادی طور پر پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں پتیس درجے بہتر ہوتی ہے یا دوسری ہوایت میں ستائیس درجے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے کوئی آدمی اگر مسجد کی جماعت میں شریعت کی نظر میں شریعت کی نظر میں قابل قبول عذر کے ہوتے ہوئے اگر مسجد میں جماعت نہ کر کے گھر میں بھی جماعت کرتا ہے تو اسے یہ ثواب ملنے کی امید ہے آدمی کو اس کی امید رکھنی شاہیے اور اس وقت چونکہ مسجد تک پہنچنا مشکل ہے اس لیے اگر گھر میں پڑھتے ہوئے باجماعت آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس عجر کی امید آپ ضرور رکھئے اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ باجماعت نماز پڑھنے کے سماجی اور معاشرتی فوائد بھی بہت سارے ہیں کتنی ایسی خواتین ہوگی جن کو مسجدوں تک کبھی آنے نہیں دیا گیا ہوگا گھر کے مرد آج اگر انہیں باجماعت نماز پڑھاتے ہیں تو ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا گھر کے اندر بچے جو آپ کے ہیں وہ مسجدوں تک آتے بھی ہوں گے تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے بچے جتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ مسجدوں کی عام جماعتوں میں شریک ہو کر بچے اتنا نہیں سیکھ پاتے ہیں بہت سارے فائدے اس سے جڑے ہیں اس لیے نماز باجماعت کا احتمام ہونا چاہیے جہاں تک صف بندی کا تعلق ہے اس سلسلے میں بنیادی مسئلہ سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ خواتین کا اور مردوں کا یہ معاملہ بنیادی فرق رہے گا کہ مرد اور عورتوں کی صف مستقل الگ ہوگی مرد اور عورت ایک ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے چاہے وہ عورت محرم ہو کہ غیر محرم ہو اور امام کے ساتھ وہ اکیلی ہو کہ یا امام کے ساتھ دوسرے لوگ بھی موجود ہوں یا کئی عورتیں ہوں یہ بات یاد رکھیں امام کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ عورتیں نہیں کھڑی ہوگی چاہے محرم ہو کہ غیر محرم ہو اب آپ پہ سامنے مردوں کی صفوں کی ایک ترتیب میں آپ بیان کرنے جا رہا ہوں اس ترتیب کے بعد عورتوں کی صف ہوگی چاہے وہ اکیلی رہے صف کے اندر تو بھی الگ ہی کھڑی ہوگی اگر وہ کئی ہیں تب بھی مردوں سے الگ ہی کھڑی ہوگی جہاں تک مردوں کی صفوں کا مسئلہ ہے مردوں کی صفوں کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مرد کے ساتھ ایک مرد یا بچہ ہے تو وہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہوگا رائٹ سائیڈ میں کھڑا ہوگا جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا اگر امام کے علاوہ دو لوگ یا دو سے زائد مرد ہوں چاہے وہ بڑا آدمی ہو یا مرد اور چھوٹا بچہ ہوں وہ لوگ امام کے پیچھے صف بندی کریں گے جیسے نبی علیہ السلام کے پیچھے حضرت انس بن مالک اور یکی تیم بچے نے صف بندی کی تھی اور ان کے پیچھے حضرت ام سلائم کھڑی ہوئی تھی یہ ایک مسئلہ ہے یہ بات یاد رکھیں گھروں کے اندر گنجائش نہ ہو جگہ نہ ہو تو ایسی صورت میں امام صف کے درمیان کھڑا ہو سکتا ہے صف سے آگے کھڑا ہونا ضروری نہیں یا اسے ہم دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر کمرہ چھوٹا ہو حال چھوٹا ہو افراد کی تعداد زیادہ ہو تو ایسی صورت میں امام کے دائیں بائیں ہی صف بندی جا سکتی ہے امام کے دائیں بائیں ہی کھڑے ہو کر صف بنائی جا سکتی ہے تو اب چہے امام کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہو اس وقت یا امام کے دائیں بائیں ہی لوگوں نے صف باندھ لی ہو اس وقت ایک فقی مسئلہ بڑا اہم ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا امام کو ایک قدم یا تھوڑا سا بقیہ لوگوں سے آگے کھڑا ہونا چاہیے مقتدی سے تھوڑا آگے کھڑا ہونا چاہیے جبکہ سب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا پھر یہ کہ سب کے برابر کھڑا ہوگا اس سلسلے میں بعض فقہہ اے کرام کے پاس یہ تفصیلات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی میں فرق کے لیے امام کو تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے ایسا بعض فقہہ اے کرام کا کہنا ہے اور ان دنوں آپ میں سے بعض حضرات نے نوٹ کیا ہوگا کہ مسلوں کی ایک تصویر لوگ عام کر رہے ہیں جس میں یہی ترتیب بتائی گئی ہے کہ چاہے اکیلا مقتدی ہو یا مقتدیوں کی جماعت ہو تھوڑا سا وہ امام سے پیچھے کھڑا ہو لیکن ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ترتیب ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ مرد اگر صف میں کھڑا ہو رہا ہے امام کی حیثیت سے صف ہی میں کھڑا ہو رہا ہے یا ایک مقتدی اس کے بائیں کھڑا ہو تو اس کے بالکل برابر کھڑا ہونا چاہیے اسی لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ عنوان یہ باب باندھ کر مسئلہ بیان کیا ہے کہ مقتدی امام کے برابر ٹھیک ٹھیک برابر کھڑا ہوگا یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اور اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اس حدیث ہی کا حوالہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے معاصر علماء میں سے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث سے اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عطا ابن عبی رباح رحمہ اللہ ان اہل علم صحابی اور تابعی کے اثر کی مدد سے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ صحیح مسئلہ یہی ہے سنت یہی ہے کہ آدمی امام ہو تب بھی مقتدی کے برابر ہی کھڑا ہوگا اگر اس کے ساتھ ایک مقتدی ہے یا ایک سے زائد مقتدی لیکن دائیں بائیں اس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہوں تو وہ صف سے آگے نہیں نکلے گا یہ اہم مسئلہ ہے اس مسئلے کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی ہم بتایانا چاہیں گے کہ گھر میں جب صف بندی ہو تو مردوں کی صف کے ساتھ گھر کے لڑکے یعنی مرد جتنے ہوں گے ان کے ساتھ جتنے بھی لڑکے ہوں گے وہ مردوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور خواتین کی صف کے ساتھ گھر کی جتنی بھی لڑکیاں چھوٹے بچیاں ہوں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گے عورتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کی بھی احتیاط ہونی چاہیے چھوٹا بچہ سمجھ کر یا چھوٹی بچی سمجھ کر آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بروقت مرد نہیں ہیں یا مرد نماز پڑھ چکے ہیں کیا عورتیں خود باجمات نماز پڑھ سکتی ہیں اس سلسلے میں بعض اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کئی ایک فقہہ اس سے منع کرتے ہیں کہ عورت عورت کی امامت نہیں کر سکتی یہ سچ ہے کہ عورت کسی مرد کی امامت نہیں کر سکتی عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی چاہے جو ہے گھر کے اندر بچے ہی ہوں لیکن عورت ان کی امامت نہیں کر سکتی مردوں کی امامت نہیں کر سکتی نبی علیہ السلام نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةِ وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے معاملات کا امام یا ذمہ دار عورت کو بنا دے تو اہل علم لکھا اس سلکیس کی روشنی میں کہ عورت امام نہیں ہو سکتی مردوں کی لیکن کہ عورت عورتوں کی امام ہو سکتی ہے اس سلسلے میں امام نوی رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ امام شافعی نے اپنی مسند کے اندر اور امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں امہات المومنین میں سے ہیں ان دونوں کا یہ عمل نقل کیا ہے کہ یہ دونوں امامت کیا کرتی تھی اور امامت کرتی تھی تو صف کے بیچوں بیچ کھڑی ہوتی تھی سامنے نہیں کھڑی ہوتی تھی مطلب یہ کہ عورتیں امامت عورتوں کی کر سکتی ہیں بچیوں کی امامت کر لے سکتی ہیں بس فرق یہ ہوگا کہ جس طرح گنجائش ہونے کی صورت میں مردوں میں سے امام بالکل اکیلہ آگے کھڑا ہوتا ہے عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ گنجائش ہو تب بھی عورت امامت کرنے والی آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ وہ صف ہی میں کھڑی ہو کر امامت کرے گی یہ کچھ مسائل ہیں جن کا تذکرہ اس حوالے سے ضروری تھا کہ آج جب اس صورتحال میں ہم لوگ ہیں تو اپنے گھروں کے اندر باجمات نماز کا احتمام کریں اس کا تربیت پر بہت اثر پڑے گا گھر کے ماحول پر اس کا اثر پڑے گا اور گھر کی خواتین پر اس کا بہتر اثر پڑے گا اور گھر کے اندر عبادت کا روحانیت کا ایک ماحول قائم رہے گا اور یہ بات تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم نے فرض نماز کی بات کہی ہے فرض نماز کے علاوہ دیگر جتنی بھی سنن و نوافل وغیرہ کی باتیں وہ ساری باتوں کی پابندی آپ گھروں کے اندر بھی کریں گی اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسجدوں تک آنے سے روکا گیا ہے آپ کو عبادت سے نہیں روکا گیا ہے لہذا آپ کی عبادت ہو بہو ہونی چاہیے جتنی بھی کرتے تھے بلکہ ان مشکل و اوقات میں یہ آزمائش کی گھڑی یہ جو پریشانی کی صورتحال ہے اس میں ہماری عبادتیں زیادہ سے زیادہ ہونی شاہیے اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں وقت گزریں لا یعنی چیزوں کے اندر اپنا وقت گزارنے سے پرہیز کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماراپ کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ